نیشنل کالیج آف آرس میں دی سندو پروجیکٹ اینگمہ آف روٹس کے عنوان سے فنپاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا اس نمائش میں پاکستان اور بھارت کے دو فنکاروں کے فنپارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے اس شاندہ نمائش کو دو حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے اس سلسلے کی پہلی نمائش 16 نومبر 2021 کو نیشنل کالیج آف آرس کی ظہورلہ اخلاق گیلری میں منعکت کی گئی جبکہ نمائش کا دوسرا حصہ نئی دلی میں اگلے سال جنوری 2022 کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا سندو پروجیکٹ کے فنکاروں میں مہوششتی انسیے کی تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے منیچر پینٹنگ میں بیچلر اور امریکہ سے سٹوڈیو آرٹس میں ایمے کی تعلیم حاصل کی ہے جبکہ گنجن کمار نیشنل انسیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی نئی دلی سے ٹیکسٹائل کی ڈگری رکھتی ہیں مہوششتی اور گنجن کمار کے فنپارے اثار قدیمہ کے مقامات نمونوں کی خوج پر مشتمل ہیں اس منفرد اور دلکش نمائش میں مہوششتی نے اپنے فنکاروں میں ٹیکسلا کے گردو نوا کے مقامات کو فوکس کیا ہے جبکہ دوسری جانب بھارت کے گنجن کمار نے ہڑپا تہزیب سے وبستہ بھارت میں اثار قدیمہ کے مقامات دولابیر اور سنگول کے حوالاجات پیش کیے ہیں نمائش میں پرنسپل انسی اے ڈاکٹر مرتضا جعفری کالج فکلٹی طلبہ اور آرٹ شائقین کی کسیر تعداد نے شرکت کی نمائش کے موقع پر پرنسپل انسی اے نے مہوششتی اور گنجن کمار کے فنپاروں کو تجزیاتی قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ دونوں آرٹسٹوں کا کام بہت معنی خیزہ اور کئی جیسوں پر مشتمل ہے دونوں فنکاروں نے پاکستان اور بھارت کی مشترکہ تاریخ پر گہری تحقیق کر کے جس منفرد انداز میں پیش کیا ہے یہ قابل ستائش ہے دونوں آرٹسٹوں کی یہ کاوش نہ صرف جنوبی ایشیا کے فن و ثقافت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ آرٹ کے شائقین کو ثقافتی ورثے کی اہمیت سے بھی آگاہ کرتی رہے گی نیشنل کالج آف آرٹس میں یہ 29 نومبر تک جاری رہے گی علی رضا ویلیو نیوز لاہور